ابھی جب میں آفیس سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میں نے لیمبورگرنی ریولٹو دیکھی جو کہ ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہے اور راستے میں وہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی تھی اور اس ٹائم سے لے کر ابھی تک میری نظروں کے سامنے صرف اسے وہ والی لیمبورگرنی ریولٹو گھوم رہی ہے کیونکہ ایک تو وہ ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہے دوسرا وہ پوری کی پوری گولڈ کلر کی تھی یا پھر ہو سکتا ہے کہ گولڈ پلیٹڈ تھی مگر آگائے بلیمی اتنی زیادہ اوپی گاڑی میں نے لاؤس سینٹوز کھنے پہلے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی میرا دل کیا تھا اس والی گاڑی کو چوری کرنے کا مگر آگائے ساتھ میں سیکیورٹی کافی زیادہ تھی تو میں نے سوچا کہ آگائے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے خرید لوں گا لیکن جب میں نے پتہ کیا کہ وہ والی گاڑی ہے کتنے کی تو اس کے مالک نے مجھے بولا کہ آگائے اس نے وہ والی لیمبورگنی پورے کے پورے سو کروڑ کی کھڑی دی ہے اب یار گائے سو کروڑ پہ تو میرے پاس ہے نہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آگائے کچھ نہ کچھ کر کے وہ والی گاڑی چوری کر لوں میں سیمیون کے پاس بھی گیا تھا آگائے سیمیون نے مجھے بولا کہ اس طرح گاڑی لاؤس سینٹوز کھنے کسی کے پاس بھی نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ آگائے پانچ دس کروڑ کی مل جائے گی مگر نہیں یار گائے وہ والی گاڑی لاؤس سینٹوز کھنے کسی کے پاس ہے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں صرف اور صرف تین چار گاڑی ہیں جس میں سے ایک گاڑی آگئی ہے ہم لوگ کے لاؤس سینٹوز کے اندر مجھے کچھ بھی کر کے آگائے وہ والی گاڑی چاہیے ہوگی میں آنکھیں بند کرتا تو میرے سامنے لیمبورگنی ریوالٹو آ جاتی ہے گاڑی تو یار گائے مجھے چاہیے ہوگی اور سینچن بول رہا کہ حامد بھریا مجھے سونے کی گاڑی دیکھ گئی ہے اور دوسرے میسیج میں بول رہا کہ وہ گول کی لیمبورگنی ہے گول کی لیمبورگنی تو یار گائے ریوالٹو ہی ہے اور ساتھ میں اس نے مجھے بولا کہ بہت زیادہ اوپی گاڑیاں لے کے میری بتائیوی لوکیشن پر آجو چاہیے ہو بھی میرے ساتھ ہے لگتا ہے کہ سینچن اور چاہیے ہو میں سپنا سچ کریں گے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے سینچن اور چاپ کی بتائیوی لوکیشن پر جاتا ہوں کیونکہ یار گائے مجھ سے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا سینچن نے مجھے بولا کہ اس کو لیمبورگنی ملی ہے وہ بھی گول کی اب سینچن کو یہ نہیں پتا کہ یار گائے وہ موڈل کونس ہے لیکن لاؤس سینٹوز کے اندر ابھی گول کی صرف اور صرف ایک لیمبورگنی ہے جو کہ ہے لیمبورگنی ریوالٹو مجھے یار گائے وہ چاہیے ہوگی ہم لوگ کی بائیک بھی سونے کی ہو رہا ہے گائے یہ بھی کافی زیادہ اوپی ہے مگر لیمبورگنی ریوالٹو کی تو یار گائے اللہ کی بات ہے مجھے فٹا فٹ سے سینچن اور چاپ کی بتائیوی لوکیشن پر جانے آئی ہوپ کہ یار گائے وہ لیمبورگنی ریوالٹو ہی ہوگی مگر سینچن اور چاپ نے پھر مجھے کیوں بلایا اگر ان لوگ کو گاڑی مل گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یار گائے یہاں تو ان لوگ کو کوئی میجیکل پورٹر مل ہے یا پھر ان لوگ کو کوئی چیلنج مل ہے یا پھر ہم لوگ کو گاڑی چوری کرنی ہوگی لیکن میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر میں چیلنج بھی کلیے کر سکتا ہوں پورٹر کو بھی ہم لوگ ٹرائے کر سکتے ہو رہا ہے گائے میں گاڑی کو چوری بھی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے یار گائے لیمبورگنی ریوالٹو چاہیے ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا پھر نہیں ایک دفعہ میں سنچن اور چاپ کی بتائیوی لوکیشن میں پہنچ گیا نا اس کے بعد ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ یار گائے سنچن اور چاپ کو لیمبورگنی ریوالٹو ملی ہے یا پھر کوئی پرانے سی لیمبورگنی مل گئی ہے مگر ویٹ یار گائے سنچن اور چاپ نے تو مجھے پانی کی لوکیشن بھیج دی ہے پانی کے اندر لیمبورگنی کیا کر رہی ہوگی سنچن کو کال کروں کیا لیکن کوئی بات نہیں آگا ہم لوگ جا کے دیکھ لیں گے جنہی زیادہ خطرناک فینس ہے کیا میں نے موٹر بائک ماری اس کو مگر یہ گائے یہ ٹوٹی نہیں ماننا پڑے کہ یہ گائے فینسز دیکھنے میں نوبڑی ہیں مگر ہیں کافی زیادہ سٹرانگ لیکن کوئی بات نہیں یہاں پہ سامنے تو فینس ہیں تو یہ گائے ہم لوگ ایک کام کرتا ہے کہ یہاں سے فٹا فٹ سے شورٹ کٹ مارتے ہیں اگر تو ہم لوگ کو گاڑی چوری کرنی پڑ گی تو یہ گائے فیر بھی دیکھت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کی موٹر بائک کے اندر سے لیزر نکلتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گا گائے کتنی زیادہ پاورفل موٹر بائک ہے مگر میں اس کے ویپنز کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں سامنے کچھ گاڑیاں جا رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان والی گاڑی کو اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی موٹر بائک اس کو فارڈ سکتی ہیں یہاں فیر نہیں ایک سیکنڈ میں فارڈ دیا ماننا پڑے گا گائے موٹر بائک تو کافی زیادہ اپی ہے مگر آپ لوگ میپ پر دیکھ سکتے ہو گا گائے THATS&T ابھی تک شوہر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو فورڈ کے دیکھتا ہوں ہم لوگ کی موٹر بائک کے ویپنز ماننا پڑے گا بہت زیادہ اپی ہے ہم لوگ چوری کر سکتے ہیں ہم لوگ نمبر کے لیے چوری کر سکتے ہیں مگر ریٹ یہاں گائز اس کے اندر تو کوئی زیادہ گنڈے ہیں میں بس یہ دیکھنے چاہتا ہوں کہ میں اپنی موٹر بائک سے ان لوگ کو مار سکتا ہوں یہاں پہ نہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پوری کی پوری گاڑی یہاں پہ پڑ گئی ابھی یہاں پر ایک بریف کیس بھی پڑا ہوئے لیکن ہم لوگ کو وہ نہیں چاہیے ہم لوگ کو فٹا فر سے سنچوں چاپ کی بتائیوی لوکیشن پر جانے مگر میرے پیچھے تو یہاں گائز کچھ زیادہ ہی لوگ پڑ گئے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے ان لوگ کو بھی ماری دیتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ لوگ میرا پلان خراب کر رہے ہیں مجھے ان لوگ کو مارنا ہوئے اور یہاں گائز فانیلی سب کے سب لوگ مر چکے ہیں ابھی ہم لوگ کو گاڑی چھوڑانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ کی یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ اپی ہے اگر تو بیس تیس یا پھر سو بندوں کو بھی مارنا پڑ گیا نا تو ہم لوگ کی یہ والی موٹر بائک کام کرے گی لیکن ایسا بھی ہو سکتا کہ یہاں گائز وہاں پہ کوئی چیلنج ہو ہم لوگوں نے لال سینٹر اس کے پہلے بھی کافی زیادہ خطناک چیلنج اس کو کلیر کیا ہوئے مگر دیکھتے ہیں کہ یہاں گائز یہاں چیلنج کتنا خطناک ہے مجھے یہاں سے تھوڑا سا ریم تو دکھائی دے رہا ہے اور کافی زیادہ آڈینس بھی ہے مگر اب میں وہاں تک جاؤں گا کیسے آگائز وہاں تک جانے کے لیے مجھے بوٹ چاہی ہوگی لیکن اب پتہ نہیں یہاں پہ بوٹ بھی ہوگی یہاں پھر نہیں سنچنوں چاپ نے مجھے بہت ہے کہ ان لوگ کو گولڈ کلے کی لیمبورگینی ملی ہے ابھی پتہ نہیں آگائز ہوا یہ لیمبورگینی کونسی ہوگی اگر تو کئی پرانے زمانے کی لیمبورگینی بھی پھر تو ہم لوگ چیلنج کو کلیر نہیں کریں گے لیکن اگر وہ لیمبورگینی ریوالٹ ہوئی تو پھر تو یہ آگائز میں اس پر چیلنج کو کلیر کر لوں گا لیکن اب میں وہاں تک جاؤں گا کس طرح بیچ میں تو کافی زیادہ پانی ہے اور مجھے تھوڑا سا یہاں سے کچھ دکھائی دے رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اپنے موبیل کا کیمرہ آن کرتا ہوں ابھی ہم لوگ کو پتا چلکا کہ ہم لوگ کو کونسا پرائز ملنے والا ہے تو سنچن اور چاپ تو مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور اتنے زیادہ آڈینس ماننا پڑے گا چیلنج مجھے لگتا کہ کافی زیادہ خطناک ہے مگر یہاں پہ تو مجھے صرف اسے پانی دکھائی دے رہا ہے لیکن لیمبورگینی کی طرح ہے وہ مجھے کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے جب سے میں نے وہ گول کلے کی لیمبورگینی دیکھی آگا مجھے تو وہ چاہیے ابھی اس کے لیے اگر مجھے اس طرح کے دس لیمبورگینی کی لے کرنے پڑے نا تو میں وہ بھی کرلوں گا مگر آج لیمبورگینی کو لے کے جاؤں گا راستہ تو یہ آگا ہے مجھے یہاں سے تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اور یہ راستہ سیدھا ہم لوگ کو لے کے جائے گا سنچن اور چاپ کے پاس مگر پرائز کی طرح لیمبورگینی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتا ہوں چیلنج تو کافی زیادہ خطناک لگ رہا ہے مگر گاڑی کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہی مگر ویٹ گاڑی کھڑی بھی ہے یہاں پر اور یہاں سے تو صحیح سی دکھائی نہیں دے رہی ہے ساتھ میں تھوڑا سی ڈیامنڈز بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے جا کے گاڑی کو دیکھتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگاڑی یہ چیلنج ہم لوگوں نے کلیر کرنا ہے یا پھر نہیں اور گاڑی تک جانے کے لئے ہم لوگ کو دوسرا راستہ چوز کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرا راستہ ہم لوگ کو ریمپ کے اوپر لے کے چلا جائے گا مگر یہاں پہ کافی زیادہ لوگ بھی ہیں اپنے بائی کے ویپنز کو ٹیسٹ کرتا ہوں کام کر رہے ہیں آگاڑ ہم لوگ کی بائی کے ویپنز کام کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ یہاں سے بھاگ بھی گئے ویسے بھی آگاڑ ہم لوگ کو آرڈینس کی ضرورت تو ہے نہیں اس ویلے چیلنج کو میں اکیلا کلیر کرنے والا ہوں اور راستہ تو آگاڑ مجھے دیکھ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والا راستہ ہم لوگ کو آگے یہ طرف لے کے جائے گا مگر میں نے لیمبرگنی کے پاس جانا تھا وہاں تک جانا مجھے لگتا ہے کہ امپوسیبل ہے مگر سب سے پہلے آگاڑ میں جانے والا ہوں سنچن اور چوب کے پاس لیکن یہاں پر تو آگاڑ کچھ زیادہ ہی پانی ہے ڈوب جاؤ گے سنچن اور چوب تم لوگ ارے بھے ہم لوگ کب سے ڈوب رہے مگر ہم نے یہ والا بندہ ہم لوگ کو کئی بھی جانے نہیں دے رہے تم لوگوں نے مجھے بھویا تھا کہ تم لوگ کو لیمبرگنی ملی ہے ارے بھے لیمبرگنی تو سامنے کھڑی ہے نا یار ایک سیکنڈ رکھو پہلے میں لیمبرگنی دیکھ لوں اس کے بعد میں ذرا ان کا بندو بس کرتا ہوں گن سکیو پکڑ کے رکھی ہیں ان لوگوں نے ارے یا ہم نے کیونکہ ہم لوگ سمارٹ بن رہے تھے اچھا سمارٹ تو تم لوگ ویسے بھی ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گن پکڑ لیں گے یہ لوگ شاہد ان لوگ کا پتہ نہیں ہے کہ اگر میرے موٹر بائک کے پر کتنے زالہ اوپی ویپنز ہیں مگر ابھی میرا صرف اسے فوکس ہے سامنے والی گاڑی کے اوپر اور دیکھو سنچا و چوب میں تم لوگ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر تو وہ لیمبرگنی ریوالٹو ہوئی نا تو پھر تو میں اس وقت چیلنج کیوں کلے کروں گا لیکن اگر وہ کوئی نوبڑی سی لیمبرگنی ہوئی تو پھر میں واپس جانے والا ہوں ارے مجھے ناب تو نہیں پتا مگر نئی وجہ لیمبرگنی یار ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل کی ہے ارے موڈل تو اس کے پر نہیں لکھا ہوتا یار گاڑیوں کے پر موڈل تھوڑی لکھا ہوتا ہے لگتا ہے کہ مجھے خود ہی دیکھنا ہوگا ہم لوگ تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں اور یہ کہ ہم لوگ کے کیمرہ کا زوم بس اتنا ہی ہے کیا صحیح اس سے دکھائیں نہیں دے رہی ہے یہ تو مجھے نظر آگیا کیا کہ اس گول کی ہے اوہ لگتا ہے کہ لیمبرگنی ریوالٹو ہی ہے ہاں پہ ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ والا چینج تم نے اوگنیز کیا کیا یہ والا چینج تو میں نے اوگنیز کیا مگر تم کلیئر کر لوگے ہاں تو اور کیا میں یہاں پہ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے آیا ہوں نہیں مجھے لگا تھا کہ تمہیں چھوٹے بچے اور دوگی کو بچانے کے لیے آیا ہوں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں کیا مطلب وہ کیا ہے کہ یہ چھوٹا بچے اور یہ دوگی کو زیادہ سمارٹ بن رہے تھے یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے آڈینس کھڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ ہیلیکاپٹر لے کے سیدھا چلے گئے میری لیمبرگنی کے پاس لیکن شاہد ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری آرمی کتنی سٹرونگ ہے اسی سمیں میں نے ان کو ٹانگ پہ گولی ماری مگر یہ لوگ بچ گئے اور ابھی یہ لوگ میرے قبضے میں ان لوگوں نے مجھے بہتا کہ ان کا بھائی ہامیٹی سالے کے ساتھ چینج کو کلیئر کر لے گا تو میں نے کہا بلال و ہامیٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو بیٹا دیکھو بات سیدھی سی ہے اگر تو تم نے اس وقت چینج کو کلیئر کر لیا تو تمہیں ملے گی لیمبرگنی جو کہ پوری دنیا میں صرف ہو زیف تین جار گاڑیاں اور ایک گاڑی ہے لاؤس سینٹوس کے اندر جو کہ مل جائے گی تمہیں ہاں یہ والی گاڑی تو مجھے چاہیے ہوگی ارے میں ہماری جان کے سودا کر رہا ہوں کیار ابھی نہیں نہیں آچو اب تم لوگ میرے گاڑی سے زیادہ امپورٹنڈ ہو ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کو یہ وقت چینج ہے کس طرح کا دیکھو بیٹا یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا نہیں یہ تمہیں خود ہی چیک کرنا ہوگا اور دیکھو میں نے یہاں پر روڑ کو بھی بنا کر رکھا ہے تو تم جو مرضی گاڑی لے کر آنا چاہو لے کر آ سکتی ہو لیکن ایک بات یاد رہے اگر تو تمہیں چینج کے لیے نہیں کیا تو تم تو مرو گے مرو گے ساتھ میں یہ چھوٹا بچہ اور یہ ڈوگی بھی مرے گا اچھا اچھا مرنے کی باتیں مت کرو لیمبرگرین ریوالٹو ہے نا وہ آہاں وہ لیمبرگرین ریوالٹو ہے آج ہی لے کر آئے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں پیسے تو بہت کمائے ہوں گے اتنے زیادہ اوڈینس ہیں یہاں پر آرہ یہ میرا مزا ہے تمہارا فوکس گاڑی کے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی لے کر آتا ہوں گاڑی لیکن اگر یہ وقت چیلنج ایمپوسیبل ہوا تو پھر تو تمہیں کہ لگتا ہے سونے ہی گاڑی تمہیں ایسی مل جائے گی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایمپوسیبل ہے ہاں تم بہت سکتے ہو کہ ایمپوسیبل ہے کیونکہ لاؤڈ سینٹرز کے اندر صرف اور صرف دو تین ایسی گاڑیاں جو کہ اس وقت ریمپ کو کلیر کر سکتی ہیں وہ دو تین گاڑیاں کونسی ہیں اب اگر یہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا تو پھر چیلنج کو بھی میں خود ہی کلیر کر لیتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کر رہوں گا لیکن اگر تم نے کیانے تو یہ چھوٹا بچہ یہ ڈوگی اور تمہیں میں مار دوں گا اور تمہیں تو پتا ہے کہ انسانوں کو باننے میں مجھے زیادہ دکت نہیں ہوتی اچھا اچھا ٹھیک ہے ارے یا ہم بیا ہم لوگ بچتے جائیں گے نا تم لوگ مجھے یہ بتاؤ گا تم لوگ اتنے سمارٹ کیوں بننے کی کوشش کرتے ہو تم لوگ کو اس فائے چیلنج کیوں کلیر کرنا تھا نا ارے یا ہم بیا ہم لوگ نے بہت زیادہ کوشش کی مگر یا ہم بیا یہ والا چیلنج ہے impossible ہے تو پھر ہم لوگ ہی ہیلیکپٹر لے کے چلے گے ہاں تو مل گئی گاڑی ارے بیا گاڑی تو نہیں ملی مگر یہ والے گنڈے مل گئے ہم لوگ کو یار فکر مت کہو راستے میں میں نے کچھ گنڈوں کو پیلا ہے اور وہ بھی ان کی طرح گئی تھے ارے بس چیلنج کو کلیر کرو گے نا آپ یار کروں گا کروں گا آنے پرسن کروں گا چاو ابھی بس تو یہاں پہ دیکھتا جا ارے بہت موٹر بائک لے کے جا رہے یار آرے یا چاو میں بھی دیکھا جاتا ہوں کہ یہ آخر کتنا خطناک ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کس طرح کا گلیچ ہے کوئی بات نہیں آگا دوبارہ سے موٹر بائک پہ بیٹھتا ہوں بے بیٹھ کیوں نہیں رہا ارے میں پانی میں جا کے خراب ہو گئی آپ کی بائک یار بائک خراب ہو گئی تو کیا وہ میں پیدا جاتا ہوں ویسے بھی آگا ہم لوگ پیدل بھی تو جا سکتے ہیں ارے بیٹا تم کو زیادہ شانے بن رہے ہو چاید تمہیں پتے نہیں کہ پیدل اس کو کلیر نہیں کرنا ہے تمہیں اس وقت چیلنج کو گاڑی سے کلیر کرنا ہوگا مگر یہ تو بہت زیادہ پانی ہے ہاں تمہیں صحیح بہلا پانی بہت زیادہ ہے لیبل 40,50,60,70,80,90 پتہ نہیں کتنا لمبا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں تو یہاں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوں اتنا زیادہ پانی موبائل فون نکال سکتا ہوں کیا ہاں بیسے موبائل فون کو میں نکال سکتا ہوں لیکن کیمرہ کو نہیں یوز کر سکتا ہوں پتہ نہیں میرے موبائل کی کیمرہ کو کیا ہو گیا پانی کے اندر خراب ہو گیا ہوگا چیلنج تو میں نے دیکھ لیا ہے کافی زیادہ خطنک ہے اور پانی کی لہریں بھی کچھ زیادہ ہی اونچی ہیں کس طرح کلیر ہو گیا ہے یہ والا بندہ بول رہا ہے کہ لاؤس سینٹروز کی دو تین ایسی گاڑی ہیں جو کیس فائے چیلنج کو کلیر کر سکتی ہیں ابھی پتہ نہیں وہ دو تین گاڑیاں کون سی ہوں گی ایک تو میری موٹر بائک بھی خراب ہو گئی ہے دھکا لگا کے سٹارٹ کروں گا مگر موٹر بائک کو ساتھ لے کے جاؤں گا موٹر بائک چل پڑی فائنلی آئے گائز میں باہر تو آ چکا ہوں ابھی بتاؤ تم سے کلیر ہوگا یا پھر نہیں مجھ سے نہیں کلیر ہوگا تو فرقہ تم سے کلیر ہوگا یا ایک سیکنٹ یہی پر رکو گاڑی تو آئے گائز میں نے دیکھ لیا ہے لیمبورگرین ریوالٹو ہی ہے اور یہ والی گاڑی آئے گائز بلی بھی کافی زیادہ خطان آکھ ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے تو ایک کام کرتا کہ فٹا فٹ سے باہر سے تین چار گاڑیوں کو لے کر آتا ہوں جو کہ اس وائے ریم کو کلیر کر سکتی ہیں ابھی تو آئے گائز میرے پاس یہی آپشن ہے یہاں پر یہ کیا چیز ہے ای ٹی وی اور یہ ڈیٹ بائکس نہیں کلیر کر پائیں گی مجھے کوئی اونچی سی گاڑی چاہیے ہوگی ابھی اونچی گاڑی یہاں پہ کہاں پر ہوگی لیکن اگر مجھے کوئی فاسٹس کار بھی مل گئی نا تو پھر بھی آگائز میں پیچھے سے سپیڈ سے آگے کی طرف جاؤں گا اور پانی کے اوپر سے ہوتا ہوا نکل جاؤں گا ہو سکتا ہے گائز کلیر ہو سکتا ہے لیکن ویٹ ہے گائز اس سے پہلے میں نے ایک اور کام کرنا ہے میں ذرا دوبارہ سے کنفرم کر لیتا ہوں کہ گاڑی لیمبرگنی ریوالٹو یہ ہے یہاں پھر کوئی اور لیمبرگنی ہے ہاں یہاں سے ہم لوگ کو صحیح دکھائے دے گا گاڑی کے شیشے تو اوپر کے طرف کھلے ہوئے ہیں اور یہاں گائز یہ ہے بھی گولڈ کی ساتھ میں کافی زیادہ ڈائمنز بھی ہیں مجھے اگر اس کی فرنٹ لائٹس یہاں پھر بیک لائٹس دکھائے دے گئی نا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ والی گاڑی کونسی ہے مجھے تھوڑا سا اور آگے جانا ہے مگر نہیں یار گاڑی کھڑی ایسی جگہ پہ ہوئی ہے کہ میں صحیح سے اس کو دیکھ نہیں سکتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ ٹرائک آگے دیکھتا ہوں اگر تو یار گاڑی دکھ گئی تو دکھ گئی اگر ہم لوگ کو صحیح سے نہیں دکھائی دیا تو پھر یار گاڑی ہم لوگ کو اس والی بندے کی بات کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے اس کی بیک سیڈیا گاڑی بلکل لیمبرگنی ریوالٹو والی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لیٹرس لیمبرگنی ہے چاہیے ہوگی بھائی صاحب یہ والی گاڑی مجھے چاہیے لیکن اس کو لینے کے لیے مجھے اس فائد چیلنج کو بھی کلیر کرنا ہے تھوڑا سا ٹرکی اور کافی زیادہ خطانک ہوگا مگر مجھے ابھی ڈھونی ہے ہاں پہ اوپی گاڑیاں جیسے کہ یہ والی جیپ ہاں یہ والی جیپ بھی کافی زیادہ اونچی ہے اپنی بائک کو کیا کروں لگتا ہے کہ اپنی بائک کو یہی پہ چھوڑنا پڑے گا مگر کوئی بات نہیں جب لیمبرگنی آج جائے گی تو پھر اس والی بائک کا میں نے کیا کرنا ہے گاڑیاں یہاں پر دو ہیں اور ہائٹ میں مجھے زیادہ اونچی یہ وائل لگ رہی ہے ہاں ویسے دیکھا ہے اس کی ہائٹ زیادہ اونچی ہے تو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو لے کے جاتے ہیں اس والی گیم کے اندر صرف دو تین ایسی گاڑیاں جو کہ اس وائل ریم کو کلے کر سکتی ہیں مگر ویٹ یہ جو سامنے گاڑی آرہی ہے زیادہ اونچی نہیں ہے کیا نہیں برابر یہ ہائٹ ان کی دونوں گاڑیوں کے ہائٹ برابر ہے مگر اب یہ کیا ہی مجھ سے لڑنے آرہا ہے میری آنکھوں کے سامنے بار بار لیمبرگنی آرہی ہے اور لوگ مجھ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں راستہ تو یہ آگا اس کو زیادہ ہی خطناک بنائے ہیں ان لوگوں نے لیکن ہم لوگ یہ بھائی جیپ کر لے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھائی جیپ کلے کرے گی آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائی نوٹیفکیشن کو بھی آلوے پیس کر دینا تب تک میں اپنی اس وائلی گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں لیول ون کلیر ہو گیا ٹوئنٹی کلیر ہو گیا تھرٹی کے ہم لوگ کافی زیادہ قریبے اور ٹھرٹی بھی کلیر ہو گیا اور ٹوٹی بھی کلیر ہو گیا اوڑھی میں کیا دیکھ رہا ہوں ففٹی بھی کلیر ہونے والا تھا مگر ہم لوگ کی گاڑی یہاں پر رک گئی ہاں ویسے ہم لوگ کی گاڑی یہاں پر رک گئی لیول ففٹی اگر ہم لوگ کلیر کر سکتے ہیں تو پھر لیول ہندرڈ بھی ہم لوگ کلیر کر لیں گے ابھی پتہ نہیں وہ کونسی گاڑی ہوگی جو کہ اس وائے ریمپ کو کلیر کرے گی یہاں پر مجھے زیادہ گاڑیاں دکھائی بھی نہیں دے رہی ہیں مگر ویٹ یاگر یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ سائز میں بھی انچی ہے ایک تو یاگر یہ والی گاڑی ہم لوگوں نے دھونڈ لی ابھی ہم لوگ کو تھوڑی سی اور گاڑیاں دھونڈ نہیں ہیں آج اوپی یاگر یہ والی گاڑی گائب نہیں ہوگی ایک اوپی گاڑی تو ہم لوگ کو مل گئی ہے لیکن ہم لوگ کو دو تین اٹلیس اور بھی زیادہ اوپی گاڑیاں ڈھونڈ نہیں ہوں گی اور میں تو بولو کہ اگر ٹرک کو بھی ٹرائے کروں کیونکہ ٹرک کی ہائٹ کافی زیادہ اونچی ہوتی ہے نا مگر ٹرک کو چھوڑو یہ آپ لوگ دیکھ رہو کہ یاگر یہ والی گاڑی کافی زیادہ اونچی ہے مگر اس کے پیچھے دو بندے بھی کھڑے میں بندوں کا تو ہم لوگ جگار لگا لیں گے مگر گاڑی یاگر اس کے سامنے والی کافی زیادہ اونچی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یاگر یہ والی گاڑی بھی کلیر کر لے گی مگر دو گاڑیاں ہم لوگوں نے چوز کر لی ہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ کچھ اور مل پاتا ہے یہاں پھر نہیں دو گاڑیاں تو ہم لوگ کو کافی زیادہ اوپی مل گئی ہیں لیکن یہ کونسی چیز ہے دکھنے میں تو کافی زیادہ ہیوی لگ رہی ہے مگر اس کی ہائٹ اونچی نہیں ہے پتہ نہیں یہ کلیر کر پائے گی یہاں پھر نہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کو پتا چلے گا کہ یاگر اس یہ والی گاڑی کتنے پانی میں اس کی سپیڈ تو کافی تیز ہے اور اس کے آگے بھی گنز لگی بھی ہیں مگر یاگر ہم لوگوں نے گولیاں نہیں چلانی کیونکہ اگر تو میں نے یہاں پہ ایک بھی گولیاں چلائی نا تو سنچن اور چاپ بچارے مارے جائیں گے جو کہ میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ ہو تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں ہم لوگ کو ایسی گاڑی چاہیے جس کی ہائٹ بھی زیادہ ہو جس کا ویٹ بھی زیادہ ہو جو کہ پانی میں تیرنا نہ شروع کر دے ہرے بھائی گاڑی تو بہت اوپی لے کر آئے بھائی آرہ چاپ یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے آپ لوگ یہاں گا اس فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کلیر کر لے گی لیول ٹھرٹی ہو گیا فوٹی ہو گیا ففٹی بھی کلیر کر لیا اس نے اور سیسٹی بھی کلیر کر لیا اور فائنلی سیونٹی تک پہنچ گئی اور یہ میں کیا دیکھوں ایٹی پہ جا کے ڈوب گئی بے آر گائز ایٹی پہ جا کے ڈوب گئی اس کا مطلب یہ کیا آگا یہ والا ریمٹ کلیر ہو سکتا ہے شروع میں مجھے لگا تھا کہ ایمپوسیبل ہے مگر نہیں آگا یہ ایمپوسیبل نہیں ہے ہم لوگ کی پہلی والی گاڑی پہنچی تھی ففٹی تک اور یہ سکسٹی سیونٹی ایٹی تک پہنچ گئی ہے پوسیبل ہے آگا اس کلیر ہو سکتا ہے اور لیمبرگینی کے لیے آگا ہم لوگ کو کلیر کرنا بھی ہوگا تو ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں یہ جو سامنے والی گاڑی آگا اس کی ہائٹ بہت اونچی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو 110% کلیر کرنے والی ہے لیکن اگر اس نے بھی کلیر نہیں کیا تو ہم لوگ کے پاس ایک اور option بھی ہے لیمبرگینی تو یہ آگا آج ہم لوگ لے کے جائیں گے اور وہ ہے بھی goal کی آپ لوگ سوچ چکے آگا جب وہ آئے لیمبرگینی ہم لوگ Lost Centros کی سڑکوں پر چلائیں گے تو کتنی زیادہ اوپی لگے ہی میں نے تو آگا جب سے اس والی گاڑی کو دیکھا ہے نا مجھے بار بار وہی دکھائی دے رہی ہے ایک دفعہ وہ لیمبرگینی ہم لوگ کو مل گئے تو پھر آگا جب میں آپ لوگ کو بھی دکھاؤں گا اور پھر آپ لوگ بتانا کہ آگا جب آپ لوگ کو ہم لوگ کی گاڑی کیسی لگی میں نے تو اس کو live اپنی آنکھوں سے چلتے ہوئے دیکھا ہے مجھے تو بہت بڑیہ لگی ہے ارے بھا یہ کیا اٹھا کے لے کر آگا یار جو پیار اوپی ہے نا ارے بھا یہ تو مجھے نرکی گاڑی لگ رہی ہے ہاں تو بہت سکتے کہ نرکی گاڑی ہے پتہ نہیں اس کی پیچھے کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن یا گھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ کلیر کرے گی level 10 کلیر ہو گیا 20 کلیر ہو گیا 30 بھی ہو گیا 40 بھی ہو گیا 50 بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی 90 تک جائے گی 80 تک تو پہلے والی گاڑی بھی گئی تھی ابھے یہ کیا کر رہی ہے یہاں پر آکے کیسے ڈوب سکتی ہے 80 تک تو یا گھائی پہلے والی گاڑی چلی گئی تھی اور آگے 90, 101, 21, 31, 40 تک ہے مجھے لگا تھا کہ 100 level تک ہوگا مگر یا گھائی سارا کا سارا plan چوپٹ ہو کے رہ گیا اتنی زیادہ امیدیں تھیں مجھے اس گاڑی سے مگر یا گھائی یہ بھی نہیں کلیر کر پائی راستہ بھی آپ لوگ دیکھ رہو کہ یا گھائی کافی زیادہ اس ٹیپ ہے ابھی میں ٹیکنیک سمجھ گیا ہوں مجھے یا گھائی ایسی گاڑی چاہیے جس کی سپیڈ بہت تیز ہو ابھی تیز سپیڈ والی گاڑی یہ تو کوئی سپر کاری ہوگی تو ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے باہر جا کے کوئی سپر کار لے کر آتا ہوں لیکن ابھی ان سٹکوں پر سپر کار میرا ویٹ تو نہیں کر رہی ہوگی تو ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے وہ سامنے والی گاڑی کو ایک دفعہ ٹرائے کرتا ہوں کیونکہ یہ اب تک کی سب سے زیادہ اونچی گاڑی ہے اور اس کا ویٹ بھی کافی زیادہ ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی اس کو ہم لوگ ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سپورٹس کار کو دیکھیں گے بائیک کو ٹرائے کروں کیا بلکہ یہ نہیں ہے گاڑی موٹر بائیکس کے بس کی بات نہیں ہے مجھے اس والی مونسٹر کار کو یوز کرنا ہے مگر یہ تو میری کو زیادہ ہی بیشتی ہوگئی میں یہاں پہ فینس سے جمپ کر کے اندر کی طرف جا رہا تھا مگر یہ تو گیٹ ہے ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں مجھے فینس لگ رہی تھی مگر اصل میں یہ گیٹ ہے اور ابھی یہ کیا کر رہا ہے مگر ویٹ یار گائز یہاں پر دو بندے ہیں ان کا مجھے کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا ایک کام کرتا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یہ بھی تو ہم لوگ کے دوستی ہیں نا کیوں میں نے صحیح بولا نا نہ جان نہ پہچان تو میرا مہمان میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں کالے نکلو یہاں سے بے کالا کیوں بولا کالے کو کالا نہیں تو کیا بولوں گا ایموشنل ڈیمیج کیا ہے اس نے مجھے کالا بولا اس نے مجھے اگر آپ لوگ اسے کام دیکھو اتنے اچھے سے میں ان لوگ سے ملنے کے لیے آیا تھا کالا بول کے سارا کا سارا موڈ خلاف کر دیا چھوڑوں گا نہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں اتنے مکیاں ماروں گا نا کہ یہ لوگ بچیں گے نہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگ کی گاڑی بھی چوڑی کر لوں گا مگر یہ کیا کر رہا ہے ابے چاپ تو کیا کر رہا ہے اگر آر گائے چاپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مگر ویٹ یار گائز یہ چاپ نہیں ہے اگر یہ چاپ نہیں ہے کتا پیچھے پڑ گیا اب کیا کروں گاں بھاگوں گا آن گیا کہان گیا چاپ چکا جا چاپ پلیز نہیں یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھتا ہوں مگر بھائی صاحب آپ اس کے کام دیکھیں ایک تو کتا پہلے ہی پیچھے پڑا ہے اتر سے یہ بھی کتا بننے کی کوشش کر رہا ہے اچھا واقع مر گیا اب اس دوگیا کیا کروں گولی تو میں نے اس کو ماروں گا گولی میں اس کو نہیں ماروں گا مگر میں اس کو لات مار سکتا ہوں گیا ابھی تو کچھ زیادے غصے میں آ گیا لیمبرگرنی لینے کے لیے نکلا تھا اور پیچھے کتا پڑ گیا لیکن ابھی تو یار گائز یہ اندر نہیں آ پائے گا نہیں ابھی یہ بچارہ اندر نہیں آ پائے گا آہ بھائی ابھی کیا کرے گا پھر نہیں یار گائز اندر آ گیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے اندر آنے کا راستہ ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھ کے نکلتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ دوگی مجھے کھا جائے بیٹھ بیٹھ جلدی بیٹھ یار گائز فانیلی بچ گئے امید نہیں تھی بچنے کی مگر ہے گاڑی بچ گئے ابھی فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو لے کے جاتا ہوں اس کی ہائٹ کافی زیادہ انچی ہو رہا ہے مجھے اس سے امیدیں بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کے لیے کرے گی اور چاپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ اس کا بھائی میرے ساتھ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں گاڑی کو ہم لوگ دیکھے جائیں گے اس سائٹ سے کافی زیادہ سموث ہے ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی نہیں بچیں گے کیوں نہیں بچوں کے سنچے اتنی زیادہ اوپی گاڑی لے کر آیا ہوں ارے بے اس پر لے گاڑی کی بس کی بات نہیں یار اب تک کیس سب سے زیادہ انچی گاڑی ہے چاپ ارے بے کوئی ٹرک مگر یہاں پھر کوئی فاسٹر سپر کار لے کر رہا ہوں یار وہ تو ٹھیک ہے مگر چاپ تیرے بھائی چاپ کچھ زیادہ غصے میں تو ایک کام کرتے ہیں کہ اس پالی گاڑی کو ٹرائے کرتے ہیں ٹونٹی ہو گیا ٹھرٹی ہو گیا ٹھورٹی بھی ہو جائے گا پتہ نہیں کیوں اتنی سلو ہو گئی ہے مگر نہیں گاڑی کافی زیادہ انچی ہے جائے گی آئے گائز یہ پکا نائنٹی یہاں پھر ہنڈر تک تو جائے گی جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے مگر یہ کیا یہاں پہ سیونٹی پہ رک گئی پتہ نہیں ہی آئے گائز کیا ہی ہو رہا ہے جو گاڑی سب سے زیادہ انچی ہے وہ سب سے پہلے رک جاتی ہے اب پتہ نہیں اس کے اندر ٹیکنیک کونسی ہے جلدی سے مجھے ابھی کوئی نہ کوئی گاڑی ڈھونی ہوگی ابھی یہاں پہ گاڑیاں تو کافی زیادہ ہوتی ہیں اس کو تو ہم لوگوں نے پہلے بھی ٹرائے کیے ایک کام کرتا ہوں کہ بائک پہ بیٹھتا ہوں اور یہاں پہ آس پاس دیکھتا ہوں کہ آئے گائز کون کونسی گاڑیاں کھڑی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس فائد سائٹ کو کور کرتے ہیں تو ابھی تک تو ایک سگن یہ والی گاڑی چاہیے تھی مجھے بلیو بھی آئے گائز یہ والی گاڑی کافی زیادہ ہو بھی ہے اس کی ہائٹ کافی زیادہ انچی ہے اس کے پئیے بھی مجھ سے بڑھیں ایک گاڑی تو بھی آئے گائز ہم لوگ کو مل گئی ابھی مجھے باقی گاڑیاں بھی یہاں پہ ڈھونی ہے اٹلیسٹ ہم لوگ کے پاس دو تین آپشن ہونی چاہیے دو تین آپشن ایک آپشن تو ہم لوگ کو مل گئی ہے دوسری آپشن ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کیا آپ لوگ بھی آئے گائز گوڑ سے دیکھنا ہم لوگ کو یہاں کہیں پہ کوئی نہ کوئی گاڑی تو ملنی چاہیے یہاں پھر اگر ٹرک مل گیا تو پھر اور بھی اچھی بات ہے مگر ٹرک یہاں پر ہوگا مجھے لگتا نہیں یہاں ہم لوگ ڈھونڈ کے دیکھیں گے ایک گاڑی تو سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ تو ہم لوگ کو مل گئی مگر سامنے گاڑی مجھے لگتا ہے کہ ٹرک کی ورک شاپ ہے کیونکہ اوپر ٹرک کا ویل بیس ہے ابھی اس کے اندر جانے کا راستہ کدھر ہے لگتا ہے کہ یہ راستہ اندر جانے کا ہاں اندر تو میں آ گیا ہوں اور ٹرک بھی کھڑا ہے یہ وہاں ٹرک یہاں گاڑی میں نے پہلے بھی چلا کر دیکھا یہ کافی زیادہ خطناک ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہوتی ہے ایک گاڑی اور ایک ٹرک ہم لوگ کو مل چکا ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کی قسمت میں اور کیا ہے یہ نوبری گاڑی ہیں تو ہم لوگ کو چاہیے ہی نہیں اور تو ابھی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ویٹ ایک اور ٹرک ہے یہاں پر اور یہ بھی فرنٹ سے کافی زیادہ خطناک ہے پانی کی لہرے کو کاٹ کے نگل جائے گا آگے کی طرف ایک تو یہاں گاڑی یہ ٹرک بھی دن ہو گیا دو ٹرک اور ایک گاڑی ہم لوگ کو مل گئی ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور ہم لوگ کو مل پاتا یہاں پہ نہیں اٹ لیسٹ آیا گاڑی تین یا پہ چار گاڑیاں تو ہم لوگ کو چاہیے ہیں جس میں سے دو ٹرک اور ایک گاڑی تو ہم لوگ کو مل گئی ہے باقی ہم لوگ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اتنے لوگ بیٹھے میں ہو رہے ہیں آگائز آپ لوگ ان کی گاڑیاں دیکھوں پتہ نہیں یہ لوگ کیا ہی کریں گے لیکن پیچھے مجھے ایک گاڑی دکھائی دے رہی ہے ہائٹ میں بھی کافی زیادہ ہونچی ہے اور یہ پیچھے فلائگ کونس ہے پیار گائز کینیڈا کا فلائگ ہے جب میں اس والی گاڑی کو چلاوں گا نا تو اس کا میں فلائگ چینج کروں گا ہاں ویسے آگائز اس کا فلائگ مجھے چینج کرنا ہوگا لیکن ابھی سب سے پہلے کہ اس کو ٹرائے کروں ایک کام کرتا ہوں کہ اسی کو ٹرائے کرتا ہوں لیکن ابھی میں اس کا فلائگ اتاروں گا کیونکہ آگائز ہم لوگ کینیڈین تو ہیں نہیں تو یہ والا فلائگ ہم لوگ کو سوٹ نہیں کرے گا پٹہ پٹ سے پہلے اس والے فلائگ کو چینج کرتا ہوں ابھی یار گائیز یہاں پہ پاس پہ امریکہ کا فلیگ ہی پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ ہی لگا دیا سوچا تھا کہ انڈین فلیگ مل جائے گا مگر یار گائیز یہاں پہ امریکہ نہیں تھا تو میں نے امریکہ لگا دیا مگر ابھی یار گائیز ہم لوگ کو فوکس کرنا ہے لیمبرگینی کے اوپر فلیگز بغیرہ کے اوپر ہم لوگ نے فوکس نہیں کرنا ہے گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یار گائیز یہ والی گاڑی ہنڈر انٹین پرسن اس وقت ریم کو کلے کرنے والی ہے اور آج یار گائیز لیمبرگینی لے کے جاؤں گا بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہی ہے ملے گی یار گائیز ہم لوگ کو ملے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یار گائیز اس وقت نئی لیمبرگینی کی سپیڈ دو تین ہزار تک تو ہوگی بلکہ نہیں یار گائی دو تین ہزار تو کچھ زیادہ ہی میں نے بول دیا ہے گاڑیوں کی سپیڈ تو تین سو چار سو پانچ سو یا پھر میکسیمم ایک ہزار تک ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یار گائیز میری لیمبرگینی ایک ہزار کی سپیڈ میں بھاگے کتنا مزہ آئے گا ارے میں ابھی تک سپنے دیکھ رہے ہو کیار چاپیا جب سے آفیس سے واپس آئے ہوں سپنے ہی دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار گائیز یہ والی گاڑی کلیر کرے گی ارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ساری گاڑییں کلیر کریں گے مگر کوئی بھی گاڑی کلیر نہیں کتی ہے لگتا ہے کہ اپنے سبسکرائبرز کی پاورز کو لینے کا ٹائم آ چکا ہے تو یار گائیز آپ لوگ ایک کام کرو گے فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل بار نوٹیفکیشن کو بھی اور پر پیس کر دینا اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یار گائیز کیسے ہم لوگ کو لیمبرگنی نہیں ملتی ارے میں صرف لیمبرگنی کی بات نہیں ہے ہم لوگ کی جان کی بات ہے ہاں ویسے ہم لوگ کو لیمبرگنی بھی چاہیے اور سنچن اور چاپ کو بھی بچانے ہیں ارے ہانے آئے گائیز آپ لوگ جلدے سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہم لوگ بچیں گے بچوں کے بچوں کے سنچن اور چاپ تم دونوں بچوں گے بس ایک دفعہ یہ بات ہے ریمپ مجھ سے کلیر ہو جائے 10 ہو گیا 20 ہو گیا 30 ہو گیا 40 بھی ہو گیا 50 بھی ہو گیا 60 بھی ہو گیا اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 70 بھی ہو گیا 80 بھی ہو گیا ویٹ 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 90 تک پہنچ گئی کیا ہاں ویسے ہاں گائی یہ باری گاڑی 90 تک پہنچ گئی ہے اور ابھی تک بھی تھوڑی سی دکھائی دے رہی ہے اس کو آگے جانا چاہیے تھا مگر اچھی پروگریس ہے پہلے 50 پہ پہنچ گئے پھر 60 پھر 70 80 90 تک پہنچ گئے ہو سکتا ہے کلیر ہو سکتا ہے ابھی یہ کام کرتا ہے کہ بھار والے ٹرک کو لے کر آتا ہوں ہاں ویسے جگہ ٹرک کر سکتا ہے ٹرک میں نے کہاں پہ دیکھا تھا ٹرک تھا وہاں پہ دوسری سائیڈ کے اوپر ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کی موٹر بیک کو لے کے جاؤں کیا بھرکی یار گائز اس کے ایسا نو کے موٹر بیک کے بیٹھوں وہ ریس ٹارٹ ہو جائے ایک کام کرتا ہوں کہ ان کو بھگا دیتا ہوں نہ یہاں سے جب یہ لوگ بھاگیں گے تو ریس تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی بے نہیں یار گائز فائٹ کرنے کے موڈ میں یہ لوگ بھاگو یہاں سے سب کے سب بھاگے اور مجھے ان لوگ کی موٹر بائیک مل گئی ابھی ہم لوگ کو زیادہ ٹائم ہی لگے گا ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اس والی گاڑی کو اٹھاتا ہوں یہ زیادہ نزدیک ہے فٹا فٹ سے اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اگر تو اس والی گاڑی نے بھی کلیر نہیں کیا نا تو اس کے بعد اگر میں ٹرک کو یوز کرنے والا ہوں اس کی سپیڈ تو لگا ہے ویسے کافی زیادہ تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کچھ نہ کچھ تو کرے گی کب سے ٹرائے کر رہا ہوں فتہ نہیں کیوں کلیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے دیکھنے میں تو اتنا ایزی لگا تھا مگر یہ سارے کی سارے مستی پانی کی ہے نا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ نائنٹی سے آگے نکل گئی ہنڈرڈ تک پہنچ گئی اور ون ٹونٹی تک پہنچ گئی اوپے یار گائز ون ٹونٹی تک پہنچ گئی پیچھے صرف اور صرف دو لیول تھے ون ٹھرٹی اور ون فورٹی یہاں پر آکے رک گئی ماننا پڑے گا گائز گاڑی تو کافی زیادہ اوپی تھی مجھے لگا تھا کہ سیونٹی ایٹی تک روک جائے گی اور میں تو اس کو ٹرائے بھی نہیں کر رہا تھا موکرہ گائز ون ٹونٹی تک پہنچ گئی یہ والی گاڑی اگر گاڑی ون ٹونٹی تک پہنچ سکتی ہے تو آپ لوگ سوچو کہ ٹرک تو ون فورٹی تک پہنچے گا کریں گے بھائی ہم لوگ کلیر کریں گے پکا کلیر کریں گے اس کو جیت کے کافی زیادہ قریب ہیں ایک دفعہ بس میں لیمبرگینی کو سامنے سے دیکھنا چاہتا ہوں اس پر ہی گاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں پٹا پٹ سے کیمرہ نکالتا ہوں مگر نہیں آئے گا جیسے ہی پانی لگتا ہے نا ہم لوگ کا کیمرہ بند ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیمرہ کی اوپشن کتنی زیادہ بلنگ کر رہی ہے ہم لوگ پانی میں کیمرہ کو نہیں use کر سکتے ہیں مگر میں پھر بھی جلدی جلدی سے ٹریک آگے دیکھتا ہوں ہاں ویسے آئے گائز یہ نئی والی لیمبرگینی ہے تھوڑا سا دیکھا مگر آئے گائز دیکھ گیا لیکن ابھی مجھے ٹرک چاہیے ٹرک میں نے کہاں پہ دیکھا تھا ٹرک تھا سامنے والی سائیڈ کے اوپر بلکہ نہیں سامنے نہیں تھا ٹرک یہاں پہ سامنے والی سپر مارک کے باہر پارک ہوا ہوا تھا فٹا فر سے جا کے ٹرک کو لیتا ہوں ابھی آئے گائز میں اسے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ایک تو پتہ نہیں کیوں آئے گائز میں اس وقت گاؤں میں گھوم رہا ہوں لاؤس سینٹوس میں جانے کا دل کر رہا ہے لیکن لاؤس سینٹوس میں میں ایسے نہیں جاؤں گا اپنی لیٹس موڈلر کی لیمبرگینی کو لے کے جاؤں گا اس وقت ٹرک کی سپیڈ بہت تیز ہے اور ہم لوگ کو ایسی چیز چاہیے تھی جس کی سپیڈ تیز ہو یہ وارڈ ٹرک کیلئر کرے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کیلئر کرے گا اس کی سپیڈ کی ہو گیا گائز کافی زیادہ تیز ہے اور اس کا ویٹ بھی بہت ہوتا ہے ارے میں یہ کہ ٹرک اٹھا کے لے کر آگے گا لوگ جا چاپ ابھی تجھے پتہ چلے گا کہ یہ وارڈ ٹرک ہے کتنا خطرنا 30 کلئر ہو گیا 40 ہو گیا 50 ہو گیا 60 ہو گیا 70 بھی ہو گیا 80 بھی ہو گیا 90 بھی ہو گیا میں نے آپ لوگ کو بہت نہ گیا گائز یہ وارڈ ٹرک کافی زیادہ اوپی ہے اور 120 پہ آکے رک گیا پہ یار گائز 120 تک پہنچ گئے تھے ہم لوگ ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں ہم لوگ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی سپیڈ تیز ہو یہ وارڈ ٹرک آگے تک بھی پہنچ جاتا مگر اس کے سیلینسر کے اندر پانی چلا گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں سیلینسر ہیں اس کے لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے کیمرہ کو تو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں مگر نہیں نیچے گر گیا ابھی آئے گا اس کیمرہ ویمرہ کو ہم لوگ یوز نہیں کریں گے سیدھا اوپر جا کے گاڑی کو دیکھنے والے ہم لوگ ہم لوگوں نے ایک بڑا والا ٹرک بھی تو دیکھا تھا وہا ٹرک کتر ہے کام کو تو کہ اس والی گاڑی میں بیٹھتا ہوں بلکہ دوبارہ گاڑی لاک ہو گئی ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم لوگ یہ والی موٹر بائک میں نہیں ہے لگتا ہے کہ پیدر ہی جانا پڑے گا آہ ویسے ابھی پیدر ہی جانا پڑے گا مگر ٹرک یہ رہا زیادہ دور نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ آئے گا اس کافی زیادہ دور ہوگا مگر یہ تو بہت نزدیک ہے ابھی فٹا فٹ سے جا کے اس والی ٹرک کو اٹھاتا ہوں گیٹ بند کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے لیکن آئے گاڑی تو ایک نمبر کی نوبڑی ہے ہم لوگ کو چاہیے یہ والا ٹرک یہ یار گائز کام کرے گا اس کی ہائٹ آپ لوگ دیکھ رہا کتنی اونچی ہے ساری کی ساری گاڑیوں سے زیادہ اونچائی ہے ابھی پتہ نے گیٹ کو توڑ پائے گا یا پھر نہیں توڑ دیا یار گائز گیٹ کو بھی توڑ دیا مگر صحیح سے ٹرن نہیں کر رہا ہے لیکن خیر ہم لوگوں نے کون سا ٹرن کرنا ہے ہم لوگوں نے تو سیدھا جانا ہے انڈ پہ اور امیدیں تو مجھے اس سے کافی زیادہ ہیں دیکھنے میں بھی بہت پاور فول لگ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ کے پاس option بھی یہی ہے اگر تو اس فائے ٹرک نے کلیر کیا تو سینچن اور چوب بچ جائیں گے لیکن اگر اس فائے ٹرک نے کلیر نہیں کیا تو سینچن اور چوب تم لوگ کو مرنا ہوگا ارے بھے ایسے کیوں بولو یار کیونکہ چوب مرنا تو پڑے گا نا ارے بھے مجھے پتے آپ ہم لوگ کو بچا لگا یار تو پھر تم لوگ ٹینچن مطلب level 10 کلیر ہو گیا 20 30 بھی کلیر ہو گیا 40 بھی کلیر ہو گیا 50 بھی کلیر ہو گیا اور 60 بھی کلیر ہو گیا ابھی 70 ہے 80 تک چلا گیا یہ وار ٹرک 90 بھی کراس کر لیا اس نے 100 بھی کراس کر لیا اس نے 120 بھی کراس کر لیا اور 130 بھی کراس کر لیا اور یار گائز فائنلی 140 تک پہنچ گیا اوہے ہم لوگ جیت گئے سچ میں ہم لوگ جیت گئے کیا جیتے نہیں تو اور کیا ہے ہم لوگ 140 تک تو پہنچ گئے ہیں کس نے کہا کہ تم جیت گئے اوے نوبڑے سیدھا 140 پہ پہنچا ہوں میں میں نہیں بانتا میں نے دیکھا نہیں اچھا تم نے دیکھا نہیں ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے دیکھا نہیں تو میری کیا گلتی ہے یہ والا ٹرک 140 تک جائے نہیں سکتا بیٹھو میرے ساتھ آکے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا ہاں جلدی سے میرے ساتھ چلو یہ بول رہ گیا ہے ہم لوگ کا ٹرک 140 تک پہنچا ہی نہیں ایٹی ہو گیا نائنٹی بھی ہو گیا مجھے پتہ گیا کہ یہ زیوہ ٹرک کرے گا کیونکہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہے مگر ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو آگے چل آگے چل آگے چل کرے گا کرے گا 130 تک پہنچ گیا ہے پہنچ جائے گا 140 تک پہنچے گا آہ کیا گھنٹا پہنچے گا 130 پہ آکے رک گیا ایک سکرن ہے ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کرے گا یہ جب میں بول رہا ہوں کہ 140 تک پہنچ گیا تھا دیکھو تمہیں ایسا چیٹنگ کر رہے ہو آرے نہیں نہیں دیکھو 130 تک پہنچا ہے ابھی ویسے بھی تم پانی کے اندر ہو دھکا دے کے مار دوں گا تمہیں سنچن اور چاپ کو کیا کرو گے اب کیا کروں چیٹنگ کر رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ لیمبورگنی سامنے کھڑی بھی ہے تمہیں کام کرو کہ یہی پہ رکو یہاں سے جانا مت ابھی آر گائز بہت ہو چکا ہے ابھی بہت ہو چکا ہے ابھی کسی سے بھی کوئی بھی پیار سے بات نہیں کریں گے سوری بھائی تمہاری بائک چاہیے مجھے اس کے پاس تو گن بھی ہے لیکن ابھی اس کے پاس گن ہو یا پھر راکٹ لانچر ہو ابھی نہیں چھوڑوں گا ان کو یار گائز میں اتنی زیادہ اونسٹی سے ریس کر رہا تھا بلکہ ریس نے چیلنج سے کلیر کر رہا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یار گائز میں 140 تک پہنچ گیا تھا لیکن چاچا جی نے مجھے بولا کہ میں نے چیٹنگ کی ہے اور نوبیا ٹرک بھی دوسری دفعہ 130 پہ آکے رو گیا ابھی میں اس کو بتاتا ہوں ییلو آر ٹرک کتر ہے یا گائز ییلو آر ٹرک چاہیے ہوگا مجھے ییلو والے ٹرک کی ہائٹ کافی زیادہ اونچی ہوتی ہے مگر ملے گا کتر مجھے یہاں کئی پہ مجھے دھوننا ہوگا تھوڑا سا مجھے اور آگے جانا ہوگا ییلو ٹرک بس ایک دفعہ مجھے مل کے تو جائے گا سارا کا سارا پلان اوپی ہو جائے گا مگر ویٹ یہ سامنے کیا چیز ہے ییلو ٹرک تو ہم لوگ کو نہیں مل رہا ہے مگر یہ کون سا ٹرک ہے وہ اس کے پئیے کس طرح کے ہیں یہ والے چیز تو آگے میں پہلے دفعہ دیکھ رہا ہوں اس کے ٹائرز تو آگے سارے کے سارے کور ہوئے ہوئے ہیں اور فرنٹ سے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے یہ کلیر کرے گا کیا مجھے لگتا نہیں کلیر کرے گا مگر ٹرائے کر لیتے ہیں ییلو ٹرک تو ہم لوگ کو مگر ٹرائے گا کہ دیکھتے ہیں کیونکہ ییلو ٹرک تو ابھی ہم لوگ کو مل نہیں رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو دھونڈنے میں ہم لوگ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا تو اس لیے فیلال ابھی جو ہم لوگ کو مل رہا ہے ہم لوگ اسی کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اینڈ تک پہنچے گا اور اگر اس دفعہ چاچا جی نے میرے ساتھ چیٹنگ دوبارہ کی تو مجھے اس کو مارنا ہوگا آہ ویسے نا گائے مجھے پھر اس کو مارنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی نا ٹرک تو یہ والا بھی کافی زیادہ اوپی ہے مگر تھوڑا سا نیچی ہے ابھی پتہ نہیں کلیر کر پائے گا یہاں پھر نہیں سیتا ہو جا سیتا ہو گیا ارے یا ہم پہ انکل کہاں پر ہیں انکل کو پانے کے بیچ میں کھڑا کر کے آئے ہوں اس انچین چیٹنگ کر رہا تھا میرے ساتھ 10 ہو گیا 20 ہو گیا 30 ہو گیا 40 ہو گیا فائنلی آیا گائیس 50 بھی ہو گیا 60 بھی ہو گیا آہ بھئی چاچا جی اپنے آنکھیں کھلی رکھنا ابھی اس دفعہ 90 ہو گیا 100 ہو گیا 120 ہو گیا 130 ہو گیا اور فائنلی 140 بھی ہو گیا آہ بھئی دیکھ لیا تمہیں آہ ابھی تو میں نے دیکھ لیا ہے نوبڑا کہیں کا چیٹنگ کر رہا تھا پہلے میرے ساتھ مگریا گائیس کسمت اچھی ہم لوگ کو یہ ٹرک مل گیا اور ابھی بار یہ لیمبورگنی کو لینے کی دیکھ ان اس کو لینے کے لیے مجھے اوپر جانا ہے اور فائنلی آر گائیس میں اوپر آ گیا اور یار گائیس یہ لیمبورگنی ریولٹو ہے جو کہ 2023 موڈل ہے اندر سے بھی آر گائیس کافی زیادہ ہو گیا سارا کا سارا لیدر کا انٹیریر ہے چلو بھائی سنچاو چاو فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھو ارے بھائی گاڑی مل گئے کیا آپ کو یار مل گئی ہے تب ہی تو لے کر آیا ہوں ارے بھائی جلدی سے اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ہاں ہاں تم لوگ پہلے میرے ساتھ بیٹھو تو سہی ابھی میں تم لوگ کو دکھاتے ہو سکتے ہیں فیچرز کون کون سے ہیں ارے بھائی پیچھے سے کونسی چیز اوپر آ رہی ہے اس کو سپوائلر بولتے ہیں چاوپ ارے بھائی اندر کیسے جائے گا ابھی دیکھ میں جیسے ہی بریک ماروں گا یہ والا سپوائلر اوپر کی طرف چلا جائے گا اور جب ہم لوگ کی گاڑی رکھے گے تو یہ والا سپوائلر واپس اندر چلا جائے گا ارے بھائی یہ والا فیچر تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا لیٹس لیمبرگینی ہے چاوپ اور ہے بھی سونے کی اس کا سپوائلر ہیتنا زیادہ اوپی ہے تو اس کے باقی کے فیچرز تو پتہ نہیں کیا ہوں گے تو یا گائز فانلی ہم لوگ ائرپورٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ سوچ چکے کہ یا گائز یہاں پہ ہم لوگ کو پہنچتے پہنچتے رات کی ہو گئی تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں راستے میں ہم لوگ کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اسی کو ریپیر کراتے کراتے ہم لوگ کو اتنا ٹائم لگ گیا لیکن ابھی ہم لوگ چیک کریں گے کہ ہم لوگ کی اس والی گاڑی کی آ کر سپیڈ ہے کتنی پرانی ویڈ لیمبورگنی تو یا گائے تین سو چار سو تک جاتی تھی لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئے گائز یہ لیٹس موڈے والی لیمبورگنی کتنی سپیڈ تک جاتی ہے ابھی سنچن چاپ کدھر گیا ارے یا ہم نے آپ نے سپیڈ دی چاپ وہاں پہ گر گیا کدھر سنچن ارے یا ہم لگ جس راستے سے آیا ہم لوگ کو وہاں پہ واپس جانا ہوگا کدھر گیا چاپ کدھر گیا یہ را ارے یا مجھے نیچے گرا کے چلے گئے مجھے بہت دکھو آیا اچھا اچھا چاپ واپس سے اوپر بیٹھ جائے مجھے پتہ نہیں چلا تو سنچن اور چاپ تم لوگ ریڈی ہو کیا ارے بھا میں تو ریڈی یا سنچن تو ریڈی ہے ارے ہانے ہم نے میں تو ریڈی ہوں ٹھیک ہے تو پھر آگائز ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کی لیمبورگنی کی سپیڈ آخر ہے کتنی پہلے میں آپ لوگ کو اس کی لیٹس دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آگائز یہ اس کی لو بیم ہے جس کی طرح زیادہ نہیں ہے ابھی میں اس کی لیٹس کو فل کروں گا تو آگائز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ماننا پڑے گا گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ہم لوگ کو یہاں سے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہی ہے تو میں سوچ چاہوں گا کسی لیٹس وائی جگہ کے اندر جاؤں جیسے کہ وہ سامنے جگہ ہے یہاں پہ ہم لوگ کو ہماری گاڑی صحیح سے دکھائی دے گی بہت اوپی گاڑی ہے گاڑی تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی اوپی ہے لیکن صحیح سے لائٹس یہاں پہ بھی نہیں ہیں بہت دکھائی دے رہی ہے مجھے اس کی فرنٹ پاری لائٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگائز کتنی زیادہ اوپی ہیں اور اس کی ٹائرز بھی کافی زیادہ بڑھیں اور بیک لائٹس کی تو آگائز ہم لوگ کیا ہی بات کریں اس کی اوپی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو چیک کرنا ہے کہ آگائز آخر اس والی گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے دکھنے میں تو بہت بڑی ہے اور اس کا کلر بھی کافی زیادہ اوپی ہے بھی ریپیئر کروا کے ادھا دوبارہ ٹھک گئی بہت بڑا اسکرچ آگیا کوئی بات ہے چوب ابھی ہم لوگ کو اس کی سپیڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے لیکن مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آگائی سپیڈ تو ٹیسٹ ہو جائے گی لیکن اس کے بعد بریک نہیں لگے گی ہم سے پھر تو ہم لوگ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی ہاں ہو سکتا ہے ہم لوگ کی گاڑی ٹوٹ بھی جائے لیکن ہم لوگ پھر بھی سپیڈ تو ٹیسٹ کریں گے بہت بھاگ رہی ہے آرے یا چوب تین سو چار سو پان سو تک چلی گئی مگر ویٹ 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 مجھے بریک مارنی ہوگی رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا رکی نہیں رہی آرے بھا یہ تو واقعی میں یہ رک رہی تھی گاڑی اچھی ہے لیکن بریکس بلکل بھی اچھی نہیں ہے پوری کی پوری گاڑی ہم لوگ کی ٹوٹ گئی آرے بھا کس نے بلا کہ آپ اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرو نقصان ہو گیا چوب لیکن سپیڈ تو میں پھر بھی ٹیسٹ کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مالی گاڑی ایک ہزار کی سپیڈ تک تو جانے والی ہے آرے بھا ایک ہزار تک نہیں گئی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گی تو پھر میں اس کو آگ لگا دوں گا آرے بھا ایسے مطبول اتنی مشکل سے لے کر آئے مزاگ کر ہو چوب آگ تو نہیں لگاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ہزار تک جائے گی اس کے اندر تو تربو بھی ہے اگر کچھ زیادہ فاس جا رہی ہے ایک ہزار پانچ سو تک چلی گئی تھی اوپی ہے یار گائز گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے اور اس کے اندر تو تربو بھی ہے لائٹننگ فاسٹ ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو رنوے سے بھاہر جانا ہوگا نہیں تو میری گاڑی یہیں پہ ٹوٹ جائے گی اگر آپ لوگ کو ہم لوگ کی یہ واجی لیمبورگی جنے ریوالٹو اوپی لگی ہے تو ایک آئیس ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیکی نٹ با 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 آئی